جی ناظرین رسوات ہم ویسٹ پریس کلپ کے بار موجود ہیں یہاں پہ علاقہ مہدینوں نے اغوانیوں کے خلاف اتجاجی مزارک کیا ہوا ہے آئیے انہوں سے بات جیت کر دیکھ انہوں کا کیاکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اتجاج کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ دن سے افغان کیمپ چوکی جو ہے وہ بند کی گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ اتنا بڑا سمجھو کیمپ جو ہے اس کو ان کے لوگ نکلتے ہیں ہمارے گاؤں میں آتے ہیں آنے کے بعد حسلہ ان کے ساتھ ہے جس کو چاہے من کرے اس کو لوٹ لیتے ہیں اگر کوئی مضاہ مت کرے تو اس کو فائر مار کے چلے جاتے ہیں اب تقریباً چار پانچ دن پہلے ہمارے گاؤں کے ایک بندے کے گھر میں گھس گئے اس نے مضاہ مت کی تو اس پہ فائر کر دیا اس کی ٹانگ چلی گئی وہ زخمی ہو گیا اور کوئی بھی سمجھو کہ پرسان حال نہیں ہے تو ہم اپیل کرتے ہیں آئی جی صاحب سے ایڈیشنل آئی جی صاحب سے کہ مہربانی کر کے ہماری یہ چوکی بال کی جائے اور افغانیوں کو ڈنڈا دیا جائے یہ غیر ملکی ہیں یہ ہمارے لئے عذاب بنے ہوئے تو ان کو کنٹرول کیا جائے اور یہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ گھروں میں افغانی گھس کے سریم فائر کر کے جاتے ہیں لوگوں کو زخمی کرتے ہیں اور جو ہمارے موبائل سامان پیسے لوٹ کے فرار ہو جاتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں یہاں پہ کوئی اس علاقے کا کوئی والی وارث ہے نہیں جیسے جو آیا اٹھا کے لے گیا کوئی نہ پولیس ہے نہ رینجرز ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ بہت پریشانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے کو جلد سے جلد امن دیا جائے اور اس کے علاوہ مراد علی صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں ہماری جو یہ کیمپ کی چوکی ہے اس کو بال کیا جائے شکریہ امن 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 پولیس چوکی پولیس چوکی میں گھنڈا گردی امن بال کی جائے اس علاقے میں یہاں پر امن امن کا بہت مسئلہ ہے دن دہارے یہ افغانی لڑکے جو ہیں افغانی کیمپ کے لوگ دن دہارے یہاں پر آکے چھوڑیاں کرتے ہیں ڈاکیٹی کرتے ہیں جو بھی مزاں مت کرتا ہے اس کو گولیاں مارتے ہیں تو ہم یہاں پر اسی لئے آج نے اتجاج کیا کہ بھئی یہاں پر امن امن کا مسئلہ ہے پولیس اس علاقے پہ دیان دے پولیس کو ایسے چوک اور آئی جی سندھ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس علاقے کو موقع کے علاقے کو کم سے کم اس میں دیان دے اور یہاں پر امن امن کا مسئلہ بحال کی جائے اور ہماری ایک چیز سمجھ میں نیتی ہے اتنی لاکڈاؤن کے باوجود جو چاروں طرف سے پولیس اور رینجرز کھڑی ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ہم تو نکلتے ہیں شریف بندے گھر سے نکلتے ہیں ہمیں تو پولیس پکڑتی ہے لیکن ان افغانی لڑکوں کے پسٹل ان کے ہتھیار ان کے یہ چیز پولیس کو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے ہم اسی لئے آج پورا اعتجاج کی ہے کہ براہ کرم یہ میڈیا کے ذریعے ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی براہ کرم ہماری یہاں پر جو ہے نا کچھ ہمارے لئے کریں اس کا مطلب لاکڈاؤن کا مطلب یہ تو نہیں کہ پولیس روڈ پر کھڑی ہو اور لوگ یہاں پر ابھی ایک تو کرونا وارث کافہ پہلا ہو دوسری بات ہمارے جو ہے نا یہاں پر رام نام ستیہ ہوتے جارہی ہر دن جو ہے نا افغانی کیمپ والے لڑکے آتے ہیں اور پھر گھروں میں گس کر پسٹل مار کے لوگوں کو زخمی کرتے ہیں یا تو پھر ہم اپنی لوٹ مار دیتے ہیں گھروں کے جو سامانے وہ افغانی کو دیتے ہیں یا اگر نہیں دے گا تو ہمیں زخمی کر کے چلی جاتی ہیں اور پولیس کو ہم اطلاع دیتے ہیں افغانی کیمپ گلشن میمبر تانے کے ہم اطلاع دیتے ہیں کیونکہ اگر افغانی پٹھان یا افغانی لڑکوں کو ان لوگوں نے کنٹرول نہیں کیا دیا یہ بڑا مسئلہ بنے گا اس علاقے کے لئے یہاں پہ برائے کرم ان علاقے کے لوگوں کے لئے کچھ کریں اور یہاں پر مکانی میں لوگوں کے لئے کچھ کریں ان کے امن امن کا مسئلہ ہے ہم کسی اور مسئلے کے ساتھ نہیں آئے ہم صرف امن امن کے مسئلے کے لئے برائے کرم اس علاقے میں آمن دو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس وقت دے موکھی کے علاقے میکنوں کا درجنوں کی تعداد میں لوگوں کا ویسٹ پر اس قلب کے بارے تجاری پورو مانے تجاری موزار اس سلسلے میں تھا کہ یہاں سے کچھ مفاصلے پر نزدیک اغوانی معاجر کیمپ ہے وہاں پر معاجرین اغوانی جو لڑکے ہیں وہ دن دیارے یہاں پر موکھی کے دے کی علاقے میکنوں میں دن دیارے آ کر گروں میں لوٹ مار کرتے ہیں لوٹ مار کے علاوہ وہ باقاعدگی سے پسٹلوں سے فائر کر کے انہوں کو زخمی کرنے کے بعد فرار ہو جاتے ہیں جب علاقے میکن تھانے پر پہنچتے ہیں تو تھانے کو اطلاع دی جاتی ہے تو وہاں کی پولیس بھی کوئی قانونی کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو علاقے میکن بہت پریشان ہیں انہوں سے آپ لوگوں نے بات سنی انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ چوکی قیم کر کے دی جائے اور بستی میں جو غانی مجاری جو کیمپ میں موجود ہیں جو ہے انہوں کو خلاف قانونی کاروائی کی جائے کیمرا میں ان ٹیم کے ساتھ باقی ساگر پوار بیرو چیفن نیوز کراچی